السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عورتیں بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینتدار معلوم ہوتی ہے مگر یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بھلا تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو سنو جو لوگ پریزگار ہیں ان کے لئے اللہ کے آن باغات بہشت ہے جن کے نیچے نیریں بے رہی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ عورتیں ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنو دی دوستو یاد رکھنا کہ دنیا کی زندگی تو ایک ماز کھیل اور تماشا ہے آج ہم جس مال اور جن چیزوں کی پیشہ دوڑ رہے ہیں اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ اللہ کے پاس انام ہے آئیں ہم سب مل کر اپنے رب کو راضی کریں اور یہ جو قرآن ہم نے انچی انچی جگہ پر رکھا ہے گھر کے اندر جو ہم لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے ہمارے بچے کہتے ہیں کہ اللہ تعلیم اصل کر رہے ہیں ہمارے بچے جو ہے وہ پاڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں یہ کتابیں انچی جگہوں پر رکھی بھی ہیں ان کی ہم عزت نہیں کرتے اللہ کی قسم حاصل میں قرآن ہے یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں سیدھا جنت تک اور اللہ تک ملاتی ہے بہت شکریہ دوستو آپ کے گھروں میں قرآن ہے اس کی تلاوت ضرور کیا کریں پانچ وقت نماز پڑھا کریں زندگی اللہ کی امانت ہے امانت دار اپنی امانت جب چاہے لے لے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت ورحمت